اسلام علیکم جی آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ٹرائول ریلیٹڈ بزنس یا ٹرائول ایجنسی کیسے اپن کر کے اس سے پیسے بنایا جا سکتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ٹرائبلنگ سے ریلیٹڈ بہتر ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں امپروو ہوئی ہیں پیمنٹ گیٹوئیز کافی مچور ہوئے ہیں کافی بینکس نے اپنے پیمنٹ گیٹوئیز لانچ کی ہیں کریڈٹ کارڈ لینا پاکستان میں بہت زیادہ مشکل نہیں یہ نارمل یہ حل کوئی لے سکتا ہے پہلے آپ کو کافی زیادہ فی جمع کرنی پڑتی تھی اور بینکس کافی زیادہ پوشت آج کرنے کے بعد آپ کو یہ فیسلٹی آفر کرتی تھی لیکن اب بیسہ ہو گیا ہے کہ کافی زیادہ ایزی نہیں یہ ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں ایمین میزان بینک جیسی میں اگر آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور پرسنل اکاؤنٹ بھی اوپن کرتے ہیں تو فری آف کاسٹ آپ کو کریڈٹ کارڈ آفر کرتے ہیں اسی طرح سے ویز کارڈ ہے یو بی ایل کا اور اس طرح سے باقی ساری پیمنٹ گیٹوئیز ہیں جو کافی حد تک مچور ہو چکے ہیں میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کو میں شورٹ پرکھوں کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے تھا میں اپلوں کو بتا دوں انٹرنل ٹرائول پاکستان کے اندر پچھلے تین سالوں سے کافی بہتر ہو گئے میرے پاس اب اگزیکٹ فگرز یہ گراف نہیں ہے بٹ کیونکہ میں ایک انڈسٹری کے اندر ہوں میں ٹرائولنگ سرویسز دیتا ہوں ٹرائول ٹکنالوجی کی سرویسز دیتا ہوں مختلف جو کامپنیز ہیں ان کو تو اس میں مجھے کافی حد تکی چیز ہیں ویسے تو انٹرنیشنل ٹرائولنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ گھر کے اندر پاکستان میں آپ کو یا تو پاکستان کے باہر ملے گا یا تو پھر آؤٹ آف سیٹی ملے گا تو پاکستانیوں کی نارملی جو ٹرائولنگ ہے بزنس سے رہے ہو حوالے سے وہ کافی زیادہ ہے مطلب جوب ہو یا چاہے کچھ بھی ایڈ آف دے ہے تو بزنس ہے ویسے ایزا ٹرائولر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت کم ہے ہم لوگوں کو اس کے ریزنز کافی زیادہ ہیں ہمارے پاس فینانچل کرسز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس کافی زمداریاں ہیں اور پھر ہمیں ٹرائولنگ کا اتنا زیادہ آئیڈیا بھی نہیں ہے یہ کتنا فائدہ ہے ٹرائول کرنے سے ایک شہر سے دوسرے شہر ایکسپرینس لینے کے لئے نئے لوگوں سے ملنے کے لئے کتنا کچھ ہمیں مل سکتا ہے ہمیں اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے تو زیادہ تر جو پرابلم ہیں وہ فائنانس کی برحال یہ ایک الگ ٹرپک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹرائول ایجنسی کے بزنس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں جس سے آپ اپنے ٹرائولنگ کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت لوگوں کے پاس بینک میں کافی سارے پیسے پڑے ہوتے ہیں مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم پیسے جمع کر کے بینکس میں رکھ دیتے ہیں گولڈ لے کے رکھ دیتے ہیں بہت بڑی اچھی گاڑی لے کے کھڑی کر دیتے ہیں تو اس کو میرے خیال سے ہم اپنا جو پیسہ ہے اس کو سٹاک کر رہے ہیں یا اس کو ہم چلی گولڈ کی حد تک یا بینک کی حد تک ٹھیک ہے لیکن بڑی بڑی ایکسپنسیف چیزیں لے لینا ایک میاں بیوی ہیں فور ایزیمپل لو وہ کنال کا گھر لے لیتے ہیں کوئی سات کروڑ کا یہ بے وقوف یہ اس میں کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے ان کو چاہیے دو ڈھائی کروڑ کا گھر لیں باقی جتنے بھی پیسے ہیں یا تو وہ کئی بزنس میں انویسٹ کریں یا پھر ٹرائول کریں یا پھر کچھ نئے وینچرز کریں تو برف یہ ایک سیجیشن دی سو پیسے کبھی بھی اپنے پیسے سٹاک نہ کریں جمع کریں تھوڑے سے جمع کر کے رکھیں برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اچھی بات ہے جتنا آپ اپنے آپ کو سیکیور رکھ سکیں بہت اچھی بات ہے لیکن پیسوں کو سٹاک نہ کریں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں انویسٹ کرنے کی یا ری انویسٹ کرنے کی بزنسز میں ٹرائولنگ انڈسٹری میں قدم رکھنے کے لیے صحیح پروپر کام کرنے کے لیے سب سے پہلے جو سب سے نورمن ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً پانچ لاکھ کی ہے جس میں آپ کو انویسٹ کرنے ہوتے ہیں آلموسٹ تین ساڑھے تین لاکھ اس میں آپ کو ایک ڈی ٹی ایس لائسنس ملتا ہے جو کہ ٹورزم سیکٹر سے آپ کو ایشو ہوتا ہے یہ فیسل ٹاؤن لاہور میں اس کا دفتر ہے آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اس میں جو ڈاکیومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کی کچھ تصویریں چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اس کے پیپرز رہی ہیں آپ کا پیسپورٹ اگر بنا ہوا ہے یا آئی ڈی کارڈ آپ کا نائی سی ہے پاکستان میں ہے کچھ اس طرح کی فارمیلٹیز ہیں آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پچیس سے تیس دن میکسیمم کے اندر آپ کو لائسنس ایشو کر دیتے ہیں جن میں کچھ بینک کی بھی آپ کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فار ایزمپل کمپنی اکاؤنٹ آپ نے اپنے اوپن کرنا ہوتا ہے نیشنل ٹیکس ٹیکسیشن میں آپ نے اپنا نمبر لینا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی بہت طویل پروسس نہیں ہے بھاگ دوڑ کرنے والا کام نہیں ہے ایزی لی آپ اس کو کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ڈی ٹی ایس کے لائسنس آ جاتا ہے اس دوران ہی آپ اپنا ایک آفیس سٹارٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر نورمل ہی ہمیں پندرہ سے بیس ہزار تک ایک اچھی جگہ پر آفیس مل جاتا ہے اگر پلازوں کے اندر جاتے ہیں تو پانچ ہزار دس ہزار میں بھی ہمیں شاک مل جاتی ہے جس کو آپ آفیس بنا سکتے ہیں اپنے وہاں پر بورٹ لگایا بورٹ بھی بارہ تیرہ ہزار روپے میں آپ کا بن جاتا ہے فرنیچر لگایا انٹرنیٹ کی کنیکشن لگایا آپ نے سیکیورٹی کیمراز لگا دیئے بزنس کارڈ پرنٹ کیے اپنی ویب شائٹ بنوائی اور یہ بلا بلا یہ سارا کچھ کر کر آکے بھی آپ کا نیکسیم دو دھائی لاکھ لگتا ہے اب یہ ساری چیزیں آپ نے سیٹ کر لی آپ نے اپنا ری ٹی ایس لائسنس بھی لے لیا اب آپ کو کچھ کمپنیز ہیں اگر آپ اس میں واقعی انٹرسٹیڈ آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا بائی ڈیٹیل ان کو اپلائی کریں گے وہ آپ کو بی ٹو بی گیٹ ویز دیں گے جس سے آپ لاغ ان کر کے ہوتیلز بک کر سکتے ہیں فلائٹس بک کر سکتے ہیں ٹوئرز ہو گئے ہیں ایکسکرجنس ہو گئے ہیں کروزز ہو گئے ہیں پوری دنیا کی فیسلیٹیز آپ کے پاس آ جائیں گی ایک لاغ ان پینل کے اندر آپ نے صرف بیلنس پی کرنا ہوتا ہے اور آپ کا اکاونٹ اوپن ہو جاتا ہے ان کے ساتھ مختلف سپلائرز ہیں اور پھر آپ کوئی بھی چیز بک کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بک کر سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ جسے آپ کی ری سیلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے پاس سیل بڑھ جاتی ہے تو پھر اس ٹائم آپ آئیٹر لائسنس لے سکتے ہیں جو کہ دو کروڑ سے بھی اوپر کا ہے بٹ وہ جب آپ ایک ری سیلر کی حد تک چلے جاتے ہیں جب آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے بٹ لوکلی میں اگر آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں پہ اتنا اچھا ٹرائولنگ کا بزنس سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اگر آپ دو تین چھوٹی گاڑیاں بھی رکھ لیں اپنے پاس بھائی چھوٹی مطلب مہران نہیں چھوٹی کا مطلب ایک کرولا یا کوئی اس اور اگر آپ کو اس بیس پچیس لاکھ تک ہے انویسمنٹ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان گاڑیاں کو اچھی طرح سے برینڈ کریں بھائی برینڈنگ آئی میین کہ آپ ان کو اچھی طرح سے پیپر وک ان کے اوپر کروائیں پلاسٹک کا یا پینٹ کریں جو بھی آپ کی کمپنی کا اس کے اوپر برینڈنگ ہونے چاہیے اور پھر ان کو آپ نورڈن اریاز میں ٹرابلنگ کے لئے لے گئے ابھی کیونکہ آپ کو پتہ سردی بہت زیادہ ہے تو کچھ اریاز ہیں جو کہ مند ہے لیکن سٹل ابھی بہت لوگ جانا پسند کرتے ہیں تو جس طرح خونجراب انڈر پاس ہے جس طرح سارے کے پی پی کے اندر کافی سارے جگہ ہیں نیلم بیالے تو آپ کو پتہ وہ بھی کلوز ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے کے پی کے اندر اٹریکشنز ہیں جگہ ہیں جہاں پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں آپ پیکیجز بنائیں آپ آن لائن اپنی ویب سیٹ ریڈی کریں انہوں کو آپ سوشل میڈیا کے تھرو مارکٹ کرنا سٹارٹ کریں آفیس ہونا ریجسٹریشن ہونا اس لئے ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو لیگل فورمالٹیز میں آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں صرف اس لئے کیونکہ لوکل ٹرائولنگ کے اندر ریجسٹریشن کی اتنی خاص فیلحال ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کروا لیں تو وہ بہت اچھی بات ہے ویسے تو آپ چھوٹا سا آفیس بنا کے سوشل میڈیا پر اپنا پیچ بنائیں اپنی ویب سیٹ بنائیں اور برینڈنگ کریں اور سٹارٹ کریں اپنا بزنس کے میں یہ بڑا اچھا کام ہے بڑا پیور کام ہے اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو انویسمنٹ بھی نہیں چاہیے دس بارہ لاکھ میں آپ اپنی ایک ٹرائول انڈسٹری میں آپ اپنا ایک سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا بزنس ہے جس کی فیوچر میں بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہونے والی ہے اور فیوچر میں اس کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے والا ہے اگر میں کسی اور بزنس کی بات کروں تو میبھی اس میں کافی زیادہ کرایسز بھی ہو سکتے ہیں کافی زیادہ میرے خیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چلے لیکن یہ ایسا بزنس ہے جو میں 90% آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ ایک اچھے میار کے ساتھ سرویسز دیں اگر آپ فلائٹس بوکنگ دیں اگر آپ ہوتیل بوکنگ دیں اگر آپ اچھی طرح سے کام کریں کسٹومر کے ساتھ تھوڑا سا پیسہ لگا دیں انویسمنٹ کر دیں مارکٹنگ کے اندر اور اچھی ایک ٹیم اپنی سیٹ کریں تو آپ اپنی کمپنی بہت زوردس طریقے سے بنا سکتے ہیں اسی طرح سے جب آپ کا کمپنی بن جائے آپ کی ایک ٹرائول ایجنسی ریڈی ہو جائے ایک سال ڈیٹ سال آپ اس کو چلا لیں اس کے بعد پھر آپ اپنے برینڈ کی آگے فرنچائزز دیتے جائیں پاکستان کے ہر حصے میں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی ٹرائول ایجنسی کی ایک برانچ ہونی بہت ضروری ہے اپنے اکثر دیکھو گا جو چھوٹے شہر ہیں بلکل چھوٹے جس طرح اکارا ہو گیا دپالپور ہو گیا یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں سندھ میں بھی ہوں گے بہت سارے اس طرح بلوچستان میں یا کے پی کے میں جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں بڑے شہروں کی طرح ٹرائول ایجنسیز میں ویزا لینے کے لیے یا فلائٹس بوک کرنے کے لیے ہوتلز کے لیے بہت سارے سرویسز کے لیے تو اگر آپ ان چھوٹے شہروں میں جا کے اپنی چھوٹے چھوٹی برانچ بنا دیں مطلب ایک چھوٹی سی برانچ بھی آوٹلٹ اوپن کرنے میں میرے خواہ سے میکسیمم جو انویسٹمنٹ آئے گی نہ وہ پچاس ہزار آئے گی نہ وہاں پہ قرائے زیادہ ہوتے ہیں نہ وہاں پہ سیلریز اتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ نہ وہاں پہ رسک اتنا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چھوٹا سا آپ آفیس لے لیں کہیں پہ بھی مین پہ آپ کو مل جائے گا دپال بور کے اندر فور ایزامپل اور اس کو آپ ٹرائول ایجنسی میں کنورٹ کر لیں اور وہاں کے کسی مقیم کو آپ سیلری پہ رکھ دیں تھوڑی سی ٹریننگ دے کے یا پھر آپ اپنے کسی بندے کو وہاں پہ اکومیڈیٹ کر دیں تو اس کے بعد آپ نہ بزنس وہاں پہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں فور ایزامپل ایک پانچ سال کا اس کے اندر آپ کا یہ ٹارگٹ ہوگے پاکستان کی دس میجر یا بیس میجر سٹیز کے اندر ایک سال کے اندر یا دو سال کے اندر ہم نے اپنی بیس برانچز بنانی ہے تو اگر کبھی کسی برانچ میں کام کم ہوگا تو ایک اور برانچ سے آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے گا اس لئے آپ کو یہ ٹرنشن نہیں ہوگی کہ میرے پاس صرف ایک ہی برانچ ہے اور کام میرے پاس آئی نہیں رہا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں جو چھوٹے شہر ہیں وہاں سے جب لوگ ایک بڑی کمپنی کی برانچ دیکھتے ہیں یا اس کی اتنی زیادہ آؤٹلیٹس دیکھتے ہیں تو اس پر ضرور ہم لوگ یقین کرتے ہیں جس طرح سے گوڑ میں ہیں جس طرح دوسے جس طرح سے بہت ساری اور یہیں پہ ہی آنا اور اس کے علاوہ کہیں پہ آئے گا تو آپ کو اپنے کسٹمر کے پاس خود چل کے جانا پڑے گا اور میں پرسنلی بھی اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے والوں کچھ آئے ٹائم بھی بعد اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ مشورہ دوں کہ آپ اس چیز میں کام کرے پرائیولنگ کا بزنس بہت اچھا ہے بہت نیٹ ہے افسوس کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس کو خراب کر دیا ہے ویزے کے چکروں میں پیمنٹس کے چکروں میں پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں پاکستان کے اندر اور پروپرلی کام نہیں کرتے جو زبان دیتے ہیں اس زبان سے پھر مکر جاتے ہیں اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ اکثر ریبٹ ویزا ہیں جو کہ سعودیہ کا یا پھر باقی اور سٹیز یا کنٹریز کا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو خرگوش ویزا لے کے دیں گے اور پھر آپ وہاں پہ جا کے فرار ہو جائیے اس طرح کہ بہت ہی الٹی سیدھے کام کرتے رہتے ہیں یہاں پہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر آپ کو بہت دینی چونی دو تین ٹرائول ایجنسیز ملیں گی جن کا نام کافی اچھا اس فیلڈ کے اندر پیسہ بہت زیادہ ہے اور نو ڈاؤٹ جب آپ ایک خاص سرٹن لیول پر آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کام نہیں کرتے آپ کا پیسہ کام کرتا ہے یہ ساری چیزیں پیسہ ہی اس کو آٹومیٹ کرتا ہے اس میں آپ کو ٹکنالوجی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر آپ آن لائن بھی اپنی ایک پریفرنس بناتے ہیں آن لائن بکنگ کی سرویس دیتے ہیں آن لائن بکنگ کی سرویس دیتے ہیں پاکستان کی بس اس کی بکنگ اپنے پلیٹ فارم پہ دیتے ہیں پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹرائولنگ سے لیٹڈ سرویس دیتے ہیں آپ ایک اپنا پورٹل بنا کے برینڈڈ پورٹل اور اس کے اوپر یہ سرویس دیتے ہیں موبائل اپلیکیشنز دیتے ہیں اور اچھی طرح کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو یہ نو ڈاؤٹ ملٹی بلین ڈالر کی ایک کمپنی بن سکتی ہے اور کچھ ہی عرصے کی اندر یہ بہت بڑے لیول پر جا سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی کوئی بھی اچھی طرح سے ٹرائول انڈسٹری میں کام نہیں کر رہا اس کے ریزنز بھی ہیں اور بہت ویلڈ ریزنز ہیں یہاں پر جس طرح سے ایک طرف جو کورپریٹ سیکٹر ہے ٹرائول انڈسٹری کا جس طرح میں نے کہا ان میں کافی زیادہ دو خیبازی بھی مانے تھی اس طرح سے جو جو انڈویجولز ہیں جو ٹرائولنگ کی سرویسز لیتے ہیں وہاں پہ بھی بہت سارے ایشیوز رہتے ہیں بہت زیادہ ابیوزیف فورمیٹ بھی دیکھا گیا ہے فور ایجیمپل اگر آپ ایک آن لائن پورٹل بناتے ہیں اور آپ کی جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ آپ کریڈ کارڈ سے لیتے ہیں تو یہاں پہ کارڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے پاکستان میں وہ سیکیورٹیز کے کافی سارے ایشیوز رہتے ہیں بٹ نو ڈاؤٹ ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوتا ہے اور اسی لیے ٹکنالوجی کو بنایا گیا اسی لیے ہی انسان نے تخلیق کیا اس انفرمیشن ٹکنالوجی کو تاکہ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر سکیں الائن کر سکیں اور ٹو دا پوائنٹ ہم چیزوں کو جو ہے نا ڈیلیور کر سکیں کنزیومرز کے لیے بھی ایزی ہو کورپورٹ کے لوگوں کے لیے بھی ایزی ہو تو یہ چیز کی جا سکتی ہے پوسیبل ہے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی اس کے اوپر میں آئیڈیا دوں تاکہ جتنے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں جو کمپوٹیٹرز ہیں وہ مارکٹ میں جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا بزنس چلے گا اور ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے کمپوٹیٹرز کی گلتیوں سے سیکھتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنے بزنس کو بھی امکروف کرتے ہیں سو یہ آج کا ویڈیو تھا اور اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے اس بزنس سے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کی اس میں ہلپ کروں تینکیو سو مچ اللہ حافظ